ایک بار میڈکوں کا ایک دل پانی کی تلاس میں جنگل میں گھوم رہا تھا اچانک سموں میں دو میڈک دلتی سے گہرے گڑے میں گر گئے دل کے دوسرے میڈک گڑے میں اپنے دوستوں کے لیے چندت تھے گڑا کتنا گہرا تھا یہ دیکھ کر انہوں نے دو میڈکوں کا کہا کہا کہ گہرے گڑے سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور کوشش کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے بے لگاتار انہیں حد ساہت کرتے رہے کیونکہ دو میڈک گڑے میں باہر کودھنے کوشش کر رہے تھے وہ دونوں جتنی بھی کوشش کرتے لیکن کافی سفل نہیں ہو پاتے جلد ہی دو میڈکوں میں سے ایک نے دوسرے میڈکوں پر بشواز شروع کر دیا کہ وہ گوی گڑے سے نہیں بچ پائیں گے اور اتاتا ہار مان لینے کے بعد اس کی مرتی ہو گئی دوسرا میڈک اپنی کوشش جاری رکھتا اور آخر میں اتنی ہمچی چھلانگ لگاتا ہے کہ وہ گڑے سے بچ نکلتا ہے انیہ میڈک اس پر چونک گئے اور آج چرے کیا کہ اس نے یہ کیسے کیا انتر یہ تھا کہ دوسرا میڈک بہرہ تھا اور سموں کا حتو ساہت نہیں سن سکتا تھا اس نے یہ سوچا کہ بے اس کے اس کوشش پر خوش کر رہے ہیں اور اسے کودھنے کے لیے اس ساہت کر رہے ہیں سیکھ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ دوسروں کی رائے آپ کو تب ہی پر وابط کرے گی جب آپ اس پر بسواز کریں گے بہتری اسی میں ہے کہ آپ خود پر زیادہ بسواز کریں سفلتا آپ کے قدم چومے گی سفلتا آپ کے پر زیادہ بسواز کریں گے